زیابیتیس کا مسئلہ ہو تو قدو کے بیج بون کرکائے قدو کے دو چار بیج نیہار مو چبانے سے شگر کے مرض سے چھٹکارہ مل جاتا ہے چائیوں کے لیے پیسی ہوئی سیب ایک چھوٹا چمچہ لیمو کرس دو سے چار چھوٹا چمچہ گلاب کرک ایک چھوٹا چمچہ حلدی ایک چھتائی چھوٹا چمچہ پلیٹ میں سب کو ملالے اس امیزے کو چہرے پر رات کو لگائے تو بہت بہتر ہے ورنہ دن میں دو بار لگا کر دس منٹ بعد مو دولے چہرے کے داغ دبے دور ہو جائیں گے اور رنگت صاف ہو جائے گاجر کا رس چہرے پر رات کو لگا کر سونے سے چہرے پر جوریاں نہیں آئے گی اگر پیٹ میں درد ہو تو دودھ اور دودھ سے بنی چیز نہ کائے حاملہ عورت اگر پرندوں کو پانی ڈالتے رہے تو پیدا ہونے والا بچہ ساری زندگی بیمار نہیں ہوتا صبح ناشتے کے بعد پانی پینے سے مٹاپا ہوتا ہے بچے کے سر پر بال دیر سے آئے تو سمجھ جائے بچہ ذہین ہے جو بچے تیکی چیزیں کاتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں تربوس کے چلکے کو سر پر رگڑنے سے بال کالے رہیں گے ہلسی کی تل کو کانے سے جوانی کبھی ڈلے گی نہیں ٹنڈے پانی میں پان کے پتے ڈال کر پانی سے مو دولے چہرے پر دبے ہتم ہو جائیں گے ٹنڈے کانے سے کبھی میدے میں درد نہ ہوگا حمل کے بعد بال گرنا شروع ہو جائے تو لسوڑے کا رس نکال کر شیمپوں میں ملا کر بالوں پر لگائے حمل کے دوران زیادہ درد کی شکایت ہو تو انار کا ہے حمل کے دوران بچے کا رنگ سفید کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ نشپتی اور انار کا جوس پیے زیادہ لخصن کانے سے وزن کم ہو جاتا ہے اگر اہروٹ کا تیل سر میں لگایا جائے تو سر کی جوئے مر جاتی ہے پکے ہوئے پیرے کو میش کر کے لیمونی چوڑ کر جل پر لگانے سے جل نرم و ملائم ہو جاتی ہے چہرے کے لیے نائٹ کریم ایک عدد پیالے میں ایلو ویرا جل اور ارکے گلاب میں پھر اس میں ویٹمن ای کے دو عدد کپسول ڈالے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لے اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائے چمکتی ہوئی نرم و ملائم جل کے ساتھ اٹھے رات کو سر کے پاس پانی کا گلاس بھر کر رکھنے سے سانس کی بیماری نہیں آتی چکندر کا کر مباشرت کرنے سے عورت جلدی حاملہ ہو جاتی ہے اور گوشت کا گوشت کانے سے فالش کی بیماری دور ہو جاتی ہے کبوتری کا انڈا ابال کر کانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے لونگ چبانے سے سارا دین مو سے بدبو نہیں آتی رات کے وقت دیا جلا کر سونے سے گر میں جسمانی بیماریاں نہیں آتی سوتے وقت حلدی کو پانی میں گول کر پینے سے نیند جلدی آ جاتی ہے رات کو سر کے پاس لیسن رکھ کر سو جاؤ کبھی دل کی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا پیلی چونچ والی لالی کا گوشت کانے سے انسان سو سال میں بھی جوان رکھتا ہے مرغی کے گردن والے حصے کا گوشت کانے سے گردن میں طاقت آتی ہے جوان پودے کا پل کانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے ابلتے ہوئے پانی میں لیمون نچوڑ کر پینے سے بہار اتر جاتا ہے سفیدے کے پتے گرمے جلانے سے مچر نہیں آتے کچھی مٹی کی خوشبو سونگنے سے نکسیر کی بیماری نہیں آتی اگر پشاپ کا رنگ سفید ہو تو انسان اندرونی طور پر بلکل تندرست ہوتا ہے نہار مو میٹی چیز کانے سے شگر کی بیماری ہوتی ہے جو لڑکیاں منگپلی کاتی ہے ان میں جوانی کی اثر جلدی پیدا ہوتے ہیں صبح جلدی اٹھنے سے عمر بڑھتی ہے صبح نہار مو ہاتھوں پر تیل لگا کر آنکھوں پر ماننے سے آنکھوں کی نظر بہت تیز رکھتی ہے نہار مو دیسگی گرم کر کے ایک چمچ کانے سے چاہتی بڑی ہوتی ہے